خضرک فرماتے میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے ہی کا حضرت وہ کس طرح فرمانے لگے میرے بیوی نے نہ مجھے کوئی کام بتایا کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا عورتوں کی یادو تو ہوتی ہے وہ بار بار یاد کر آتی ہیں دو چار دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے فرماتے ہیں میں نے ڈانٹ دیا میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شربندہ کرتی ہے کہا نہ میرے پاس نہیں ہے ہوں گے تو دے دوں گا تو روز یاد کراتی ہے فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسوں پیدا کر دی پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا پر آپ ہی میرے شوہر ہیں بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپ کے رویا اور پھر میری سسکیاں بند گئیں تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا